موسیقی موسیقی روچستان کی زلال اسبیلہ میں اتھل کے قریب بس میں آتش زدگی آگ میں جھلس کر تین مسافر دن توڑ گئے ساتھ زخمی ڈسٹرک اسپتال میں امرجنسی نافذ حادثے کے باعث کوئٹہ کراچی قومی شہرہ پر ٹریفک کی روانی متاثر موسیقی اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل کی پانچ غیر مستقل نشستوں پر ووٹنگ آج ہوگی پاکستان کے آٹھ پین بار سلامتی کاؤنسل کے نشست پر منتخب ہونے کے امکانات روشن پاکستان کو تریپن ایشائی پیسیفک ممالک کی حمایت حاصل جنرل اسیملی میں ایک سو تیرانوے میں سے ایک سو چالیس سے زیادہ ممالک کے ووٹ ملنے کی توقع خوفیا بیلٹ کے ذریعے ایک سو اٹھائیس ووٹ حاصل کرنے لاسم قرار تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کے خلاف دوبارہ کیسز کھول دیا گئے زمانت نہ ہونے والے مقدمات میں گرفتاری کا پروانہ بھیج دیا گیا بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف درست مقدمات کی فیرست پی ٹی آئی کو محصول دونوں نے اس نے کیسز کی فیرست حاصل کر لی بانی پی ٹی آئی نے بیالیس میں سے انیس مقدمات میں زمانت نہیں لی شاہ محمود قریشی، حمادت سر، مراد سعید، ایمین گنڈا پور، اصل تحسر بھی کئی مقدمات گورنر چور اس کا لیڈر بھی چور کوئی چور میرا رشتدار نہیں فیصل کنڈی کی حصیت کیا ہے یہ ہم تینوں بھائیوں سے ہارا اس کی گاڑیاں بند کر دوں گا گورنر ہاؤس سے نکال دوں گا وزیراللہ خیبر پختونخواہ کی دھمکیاں بی آٹی ناصبہ روٹ کی افتتاہی تقریب سے خطاب میں کہا خیبر پختونخواہ کے منصوبے وفاقی بجٹ سے ختم کرنا کمزرفی حق لینا چانتے ہیں اعتجاز کے لیے بھی تیار یہ ہمارے سروں پر سوال انہیں اتارنا چانتے ہیں کٹوٹی بھال نہیں کی تو دمہ دم مسکل اندر کے لیے تیار ہو جائیں گورنر کو دھمکی ایک فرد کی توہی نہیں نظام پر حملہ ہے علی مین وزیراللہ رہے گھنٹے نہ بنے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انام میمن کردہ مل فیصل کریم کنڈی کو دھمکی ناقابل قبول اور دہشت کر دی ہے علی مین کے خلاف فوری اور فیصلہ کنکاروائی کا مطالبہ نولی کی رہنمار رانس سناولہ کہتے ہیں علی مین فیصل کریم کنڈی کو گورنر ہاؤس سے اٹھا کر باہر پھینک سکتا ہے تو اسے بھی پھینکا جا سکتا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں بلاول بھٹو کی وزیراعظم سے بجٹ میں وعدے پورے کرنے کی ڈیمان سندھ اکومت کو گورننس بہتر کرنے کا ٹاس دے دیا سندھ کی پالیوانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست ختم ہونی چاہیے وزراء کارکردگی بہتر کریں ارکان منتخب ہونے کے بعد سست پڑ گئے صوبے میں لیبر کارڈ کو وفاقی حکومت سے ملنے والے فنڈ سے مشروط کر دیا بولے کرپشن کا بہانہ بنا کر سیاست دانوں کی کردار کشی کی جاتی ہے عوام نفرت کی سیاست نہیں مسائل کا حل چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی مقافات عمل کا شکار ہیں جین دو لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مفتہ بیت دے گا نجی شعوبے کے چھے سیکٹرز میں مفاہمت کی 32 یا داشتوں پر دستخط وزیراعظم شہباشری کا ہواوے ہیڈکوارٹس کا دورہ جیرمن ہواوے کو دورہ پاکستان اور سرمایہ کاری کی دعوت پاکستان میں سرمایہ کاری کو وسط دینے کی ترخیب دی پاکستان میں سیف سٹیز کی قیام ایک گورننس پلاوٹ سروسز اور معاشی ڈیجیٹائزیشن میں تعاون پر اتفاق برز لینے نہیں کاروبار اور ترقی کے لیے چین آیا ہوں وزیراعظم کا پاک چین بزنس کانفرنس سے خطاب شہباشریف نے چین کی ترقی کو پاکستان کے لیے موڈل کرا دیا بھولے ہمیں ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا بیلٹ این روڈ منصوبہ ترقی کی زمانت صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین موشی طاقت بن گیا پاکستان میں چینی باشندوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے وزیراعظم دورے کے دوسرے محلے میں بیسنگ پہنچ گئے توہین عدالت کیس میں مصطفیٰ کمال کی معافی قبول نہ ہوئی سپریم کورٹ کا فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کو ایک ہفتے میں دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم وکیل فروغ نصیم نے سولہ مئی کے نیوز کانفرنس پر معافی کا بیان پڑھ کر سنایا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اپنی ذات نہیں آپ نے عددیہ پر بات کی اس لیے نوٹس آیا کیا ایسی گالم گلوچ کسی اور ملک میں بھی ہوتی ہے سپریم کورٹ کا چانتیس ٹی وی چینلز کو پیمرہ کے سریعے شوک آس نوٹس سماعت 28 جون تک ملتوئی جب غلطی نہیں کی تو معافی کس بات کی سینیٹر فیصل فورڈا اپنی موقع پر ڈٹ گئے میڈیا سے گفتوں میں کہا چیف جسٹس اور بینچ میں شامل ججز کی عزت کرتا ہوں عدادت کا جو بھی فیصلہ ہوا تسلیم کروں گا مصطفیٰ کمال بولے نیوز کانفرنس میں سوچ سے متعلقی اس کی طرف توجہ دلائی ججز سے متعلق رو فرسن والی فقریں سوچ بھی نہیں سکتا روگ نصیم کے اسرار پر سپیم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگے ایف آئی اے انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سیل کی کراچی ائرپورٹ پر کاروائی برنی ٹرس کے چیئرمن سارم برنی گرفتار مقدمہ درج سارم برنی امریکہ سے وطن واپس پہنچے تھے ایف آئی اے کے مطابق سارم برنی پر انتہائش سنگی نویت کے لسامات ہیں سماجی رہنما کا کہنا ہے کہ ذات پر انگلی اٹھی ہے خاموش نہیں بیٹھوں گا حقائق سامنے لاؤں گا پنجاب حکومت بے سہارا خواتین کا سہارا بن گئی دارالامان میں مقیم دس خواتین کو حج پر بھیجنے کی انتظامات وزرخ خواتین کی مقدس زور فروانگی سے پہلے لاہور میں وزیرالہ مریم نواز سے ملاقات عمر رسیدہ خواتین کی خواہش پر نواز شریف بھی ملنے آئے وزیرالہ پنجاب چے تھلسی میں اکشکار بچے محمر رزوان کی بھی ملاقات مریم نواز نے مریض بچے کو پانچ لاکھ روپے کا امدادی چھک دیا عید الاسہ کب ہوگی؟ محکم موسمیات نے سترہ جون بروسپیر کو عید کی پیشکوئی کر دی لاہور کراچی اور فیصل آباد سمیت تمام بڑے شہروں میں مویشی منڈیاں سج گئیں شہریوں نے منپسند جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں کا رکھ کر لیا پنجاب میں آنتھی اور بارش سے گرمی میں نرمی اسلامباد لاہور قصور شیخ پورا رنکانت صاحب میں تیز ماں کے ساتھ ہلکی بارش گجڑا والا اسیالکوٹ ناروال فیصل آباد اور جھنگ میں بھی گھر تعلود ہوائیں اور کالی گھٹائیں گجڑا تعلی موسا کھاریاں اور سرائے عالم کیر میں طوفانی بارش مظفرگر جلالپور پیر والا شجابات اور خانے وال میں بادل برسے پی ڈی ایم اے کا مری اور گلیات میں بارش سے لینڈس رائڈنگ کا لرڈ بارش اور آنتھی سے بجلی کے تحصیلی نظام متاثر آسمانی بجلی اور دیگر حادثات میں سات افراد جان بھاگ موسیقی 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 پاکستان آج امریکہ کے خلاف میچ سے ورلڈ کپ کا سفر شروع کرے گا کومی سکوارڈ کا بھرپور پریکٹس سیشن آل راؤنڈر اماد وسیم سائیڈ سٹرین کا شکار پہلا میچ نہیں کھیلیں گے کپتان بابر آزم کہتے ہیں اچھی تیاری کے ساتھ امریکہ آئے پوشش کریں گے بہتر پرفارم کر کے کامیابی حاصل کریں موسیقی 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 بھارت کار ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں فاتحانہ غاز آئیلنڈ کو آٹ وکٹ سے شکست دے دی تانوے رنز کا عدف تیرہیں اوور میں حاصل کر لیا کپتان روحش شرمہ پاون ریشہ پانیت کے چھتیس رنز بھارتی بولر ہاردک پانڈیا کی تین ارشدیب سنگھ کی دو وکٹیں دو کھلاری کو آؤٹ کرنے والے جسپرید بھومرا میس کے بہترین کھلاری قرار پائے موسیقی 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 موسیقی